بہرام کی آواز میں خوشی کا گہرا تاثر تھا اب ہم اپنی محدود سی انجمن کو انسانیت کی فلاہ کے لیے وسیع ترک کر سکیں گے اوشان ایک فیرست لے کر آپ کے پاس پہنچ رہا ہے اس فیرست میں عالی عہدے داروں کے نام ہیں ایک شخص صدارتی مشیر بھی ہے کانگریز کے کئی ارکان بھی فیرست میں شامل ہیں یہ سب لوگ ڈاکٹر ٹینہ کے عاشق اور تابع تھے گوڈ بہرام نے پرجوش لہجے میں کہا مجھے تم پر فخر ہے ٹائگر شہزاد نے مسکراتے ہوئے وہی ملک دن کنگنانا شروع کر دی باز آجاؤ شہزاد بہرام گل کھلا کر ہنس پڑا اس دن نے ہمیں بہت پریشان کیا ہے شہزاد ٹائگر اس خطرناک سازش کے بخیے ادیڑنے کے بعد اوشان کے ساتھ ہوتل پلازا میں منتقل ہو گیا جہاں اس نے اپنے استاد کی نگرانی میں روز مرہ کی ورزش جاری رکھی اور نئی نئی باتیں سیکھنے اور ان کی مشک کرنے لگا اس کی شخصیت میں روز بروز نکار پیدا ہوتا جا رہا تھا اوشان بھی اپنے ہنہار شاگر سے بہت خوش اور مطمئن تھا ہوتل پلازو نیو یار کا سب سے اچھا ہوتل تھا اور اس کی عمارت ساخت کے اعتبار سے ٹائگر کو اس لئے پسند تھی کہ وہ یہاں اپنی وزش کو بہ آسانی جاری رکھ سکتا تھا ادھر اس کا چیف بہرام بھی بہت خوش تھا کیونکہ امریکی صدر نے ٹائگر کے کارنامے کو سراتے ہوئے اس کی طاقت اور زہانت کو تسلیم کر کے یہ اعلان کر دیا کہ بہرام اپنی تنظیم کو وسیع تر اختیارات کے ساتھ فال بنا سکتا ہے اس نے بہرام کی تنظیم چارہ گر کو اپنے ملک تک محدود کرنے کی خواہش بھی ظاہر کی تھی لیکن بہرام نے یہ کہہ کر اسے رد کر دیا کہ ٹائگر پوری انسانیت کا اساسہ ہے اسے کسی ایک قوم یا ملک کے لیے محدود نہیں کیا جا سکتا امریکی صدر نے اس بات پر شاید یہ سوچ کر خاموشی اختیار کر لی تھی کہ اگر بہرام نیو یارٹ میں اپنا ہیٹ کوارٹر بنا رہا ہے تو اس تنظیم کی خدمات سے زیادہ تر خود انہی کو استفادہ کرنے کا موقع ملتا رہے گا اس لئے فیلحال چارہ گر کو امریکہ کے لیے وقف کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے بہرام نے امریکی صدر سے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ ان غیر معمولی معاملات میں ٹائگر کو بلا تعامل استعمال کرے گا جو امریکی اداروں کے بس سے باہر ہوں گے تاہم اس نے ٹائگر کے لیے وہ اجازت نامہ ضرور حاصل کر لیا جس کے تحت وہ کوئی بھی وضاحت کے بغیر امریکہ میں کسی کو بھی قتل کر سکتا تھا یہ اجازت نامہ حاصل ہو جانے کے بعد بہرام کو چارہ گر کی جڑے مضبوط کرنے کا موقع مل گیا اور اس نے دن رات محنت کر کے فلکرافٹ سے بھی زیادہ مضبوط کلا بنا لیا تھا یہ کلا ایک سینیٹوریم کا نصف حیثہ تھا جہاں عام طرفت عام آدمی کے لیے ممکن نہیں تھی بہرام ٹائگر اور چارہ گر کا تعلق برائے راست امریکی صدر سے تھا اور اس تنظیم کے بے پناہ اخراجات کی ذمہ داری بھی خود حکومت نہیں اپنے سر لے رکھی تھی بہرام نے ان سب باتوں سے شہزاد کو آگاہ کر دیا تھا اور اسے ہدایت کر دی تھی کہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی غیر معاملی معاملے میں کود پڑھنے کے لیے خود کو ذہنی اور جسمانی طور پر تیار رکھے شہزاد بھی یہاں خوش تھا اسے اپنی شخصیت پر ناز تھا اور اب اس کی یہی کوشش تھی کہ وہ اپنے استاد عوشان سے ہر وہ دعو سیکھ لے جو اسے بلاخر اس صدی کا ماسٹر بنا دیں ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی عوشان کے کان پر جون تک نہ ریں گی وہ ٹی وی پر اپنا پسندیدہ پروگرام دیکھنے میں میو رہا جبکہ شہزاد کمرے میں دیواروں کے ساتھ ساتھ یوں دوڑا تھا کہ عام آدمی کے لیے اس پر نگاہ جمانی مشکل تھی آٹھویں گھنٹی پر وہ فون کے قریب رک گیا اور دائیں ہاتھ سے ریسیور اٹھا کر پرسکون آواز میں بولا شہزاد دوڑنے کے باوجود اب تک اس کی سانس نہیں پولی تھی ڈاکٹر بہرام دوسری طرف سے آواز آئی میری طبیعت آج کل خاصی سملی ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب کیا مطلب آپ کی دوا سے شہزاد نے مسکراغر کہا ویسے میں ذاتی طور پر اعتیاد بھی کر رہا ہوں کیا ہاک رہے ہو بہرام کا لہجہ ناخشگوار ہو گیا میں نے آج کل ایسی تمام لڑکیوں سے فاصلہ رکھنا شروع کر دیا ہے جن کے چہروں پر انگنت بورے بورے دل ہوتے ہیں دوسری طرف سرد خاموشی چھائی رہی اور آپ تو جانتے ہی ہیں ڈاکٹر سویٹھارٹ شہزاد خوشدلی سے کہتا رہا جس لڑکی کے چہرے پر انگنت بورے بورے دل نہیں ہوتے اس کی مثال ایک ایسی رات جیسی ہوتی ہے جب آسمان پر ستارے نہیں نکل دے ہم تم آج کل فرصت کی وجہ سے پھر انہی پرانے خیالات میں کھوئے رہنے لگے ہو اس لیے میں نے ایک مسروفیت ڈون نکالی ہے بہرام کے لہجے میں بے پناہ مطانع تھی ممم مسروفیت؟ شہزاد نے کہا اور ریسیور میز پر رکھ کر تیزے سے علماری کی طرف بڑھ گیا وہاں سے اس نے ایک آلہ نکالا اور اسے موت پیس پر فٹ کرنے لگا اس آلے کی تنصیب کے بعد اب اس لائن پر بہرام کے علاوہ کوئی اس کی بات نہیں سن سکتا تھا ٹھیک ہے اب آپ اتمنان سے اظہار محبت کر سکتے ہیں شہزاد نے مسکرا کر کہا اور تصور کی آنکھ سے دیکھا کہ اس جملے پر اس کے چیف بہرام نے کیسا مو بنایا ہوگا گرگرل ڈربرل 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 ٹائگر کی ہونٹوں پر مسکراہت منجمت سی ہو کر رہ گئی اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں دوسری جانب سے اس کے چیف بہرام نے جو کچھ کہا تھا وہ اس کی سمجھ میں نہ سکا چیف اس نے تجسس سے کہا کسی زمینی زبان میں بات کریں اور شاہ نے مجھے ابھی تک مریخی زبان نہیں سکھائی گرگرل ڈربرل ڈربرل گرگرل چیف کیا آپ غرارے کر رہے ہیں اس نے چیخ کر کہا مجھے افسوس ہے انسٹرومیٹ میں شاید کوئی خرابی ہوگی تھی اس بار بہرام کی آواز صاف اور نمائی تھی شہزا جواباً ایک طویل سانس لے کر رہ گیا کیا تم نے ڈیوی کا نام سنا ہے جی ہاں میں آج کل اسی سے ہجامت بنوا رہا ہوں ٹائگر بہرام کا لہجہ ناغوار ہو گیا غالباً وہ بہت سنجیدہ تھا میں تم سے چند منٹ کی سنجیدگی چاہتا ہوں آپ کچھ پریشان ہے چیف ٹائگر واقعی سنجیدہ ہو گیا ڈیوی آج کل جیل میں ہے اور تمہیں اسے ملنا ہے بہرام نے جلدی سے کہا مجھے ایک خاص ذریعہ سے معلوم ہوا ہے کہ اس کے پاس بہت قیمتی معلومات ہیں اور ان معلومات کا تعلق کسی بہت بڑی شخصیت کے قتل سے ہے ٹائگر کے کان کھڑے ہو گئے لیکن یہ کام تو وہ اس ملک کی پولیس اور سراغرسہ مجھے معلوم ہے بہرام کے لہجے میں برہمی تھی لیکن اپنے پاؤں یہاں مضبوطی سے جمانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان تمام محکموں پر سبقت لے جائیں شہزاد نے ایک طویل سانس لی اور توجہ سے سنتا رہا بہرام نے اسے اس جیل کے بارے میں بتایا جہاں ڈیوی نام کا مجرم ان دنوں کیا تھا اور پھر چند ہدایات دینے کے بعد اس نے سلسلہ منقطع کر دیا ٹائگر نے ریسیور رکھ کر وہ مخصوص آلہ اتار کر علماری میں رکھ دیا اور ویسٹ سائیڈ فیڈرل جیل جانے اور ڈیوی سے ملاقات کا لاحے عمل ترتیب دینے میں مصروف ہو گیا ٹائگر نے زرد رنگ کے جبے میں بے پناہ گرمی محسوس کی تو اسے اپنے آپ پر غص آنے لگا اتنے موٹے کپڑے پہننے کی ضرورتی یوں پیش آئی کہ یہ ایک مجبوری تھی وہ اس وقت ایک راہب کے بیس میں ڈیوی سے ملاقات کے لئے جا رہا تھا اور موٹے زرد کپڑے کے نیچے اس کا جسم پسینے سے بری طرح بیک چکا تھا اس کی کمر کے گرد گانٹ دار ایک رسی لپٹی ہوئی تھی اس کی دو لڑیاں اس کے پیٹ سے نیچے گھٹنوں تک لٹکی ہوئی تھی اس نے چلتے چلتے ایک گانٹ دار لڑی کو تھام لیا اور اسے ٹٹولتے ہوئے سوچنے لگا کہ کسی کو گلہ گونٹ کر ہلاک کرنے کے لئے یہ رسی ایک بہترین ہتھیار ثابت ہو سکتی ہے وہ اس وقت جیل کے آنی پھاٹک کے سامنے کھڑا اس کے کھلنے کا انتظار کر رہا تھا اس کی ہتھیلیاں تک پسینے سے بیگ گئی تھی اس وقت ٹائگر کو اپنی زندگی کا وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب وہ ایسی ہی ایک جیل میں تھا اور سرگوش راہب کے روپ میں اس سے ملنے کے لئے آیا تھا اس نے بحرام کی کال سننے کے بعد جیل میں ڈیویس ملاقات کا پروگرام بنایا تھا تو ایک یہی ترقیب اس کے ذہن میں آئی تھی اس نے بحرام کو اپنے پروگرام سے آگاہ کر دیا تھا تاکہ وہ جیل کے حکام سے رابطہ قائم کر کے اس کے لئے راستہ ہم بار کر سکے جیل کے دروازے کے سامنے کھڑے کھڑے وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اس کے بارے میں پہلے سے محافظوں کو اطلاع دے دی گئی ہوگی اچانک پھاٹک میں ایک چھوٹی سی کھڑکی کھل گئی اور اس میں سے دو خوخار آنکھیں ٹائگر کو گرنے لگی شہزاد کی نگاہ آنی دروازے پر جمع ہوئی تھی اس نے پسینے میں بیگی ہوئی اپنی ہتھیلیاں زرد چوہے سے پہنچی اور اس چھوٹی سی کھڑکی کو گرنے لگا جس سے اسے دو خوفناک آنکھیں نظر آ رہی تھی یہ جیل کا محافظ تھا جس کی آنکھیں اس کھڑکی سے شہزاد ٹائگر کا جائزہ لے رہی تھی اس نے جب جیل کے پھاٹک پر ایک زرد چوہے والے راہب کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ناغواری کے تاثرات ابر آئے غارباً وہ ایک ایسا شخص تھا جسے مذہب یا مذہبی لوگوں سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی لیکن وہ کسی راہب کو کسی قیادی سے ملاقات کرنے سے محض اس لیے تو روک نہیں سکتا تھا کہ وہ راہبوں کو پسند نہیں کرتا تھا اس نے اپنی ڈسک پر لگے ہوئے ایک بٹن کو دبا دیا بٹن دبتے ہی جیل کا باری برکم دروازہ کام سا گیا اور آہستہ آہستہ کھلنے لگا دروازہ جٹکے کھا کھا کر ایک ایک انچ کرتے ہوئے کھل رہا تھا اور اس کی وجہ سے عجیب عجیب آوازیں پیدا ہو رہی تھی بیس انچ کے قریب کھل کر دروازہ غیر متحرک ہو گیا شہزاد نے دروازے میں اس خلا کو دیکھا تو اس کا موڈ مزید بگڑ گیا وہ اپنے غیر معاملی کو شہدہ کندوں کی وجہ سے سیدھا اندر نہیں جا سکتا تھا اس نے خود کو گمائیا اور پہلو کے بل دروازے سے اندر قدم رکھا تو اس نے بھاٹک کا گہری نگاہ سے جائزہ لیا دو انچ موٹی دات کا بنا ہوا یہ دروازہ واقعی بے حد مضبوط تھا اور اسے توڑ کر جیل سے فرار ہونا ایک ناممکن سی بات تھی ابھی وہ دروازے سے دو قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ اکب میں ویسی ہی عجیب عجیب آوازیں پیدا ہوئیں جیسے دروازہ کھلتے وقت اس کی سمات سے ٹکرائی تھی اس نے پلٹ کر دیکھا جیل کا مضبوط دروازہ تیزے سے جٹکے کھاتا ہوا بن ہو رہا تھا اس نے ایک طویل سانس لیو اور ادردرد دیکھنے لگا یہ جیل کا استقبالیہ ہی تھا اس کمرے میں نصف درجن کے قریب سیاہ فارم عورتیں بیٹھی تھی غالباً انہیں اپنے عزیزوں سے ملاقات کے وقت کا انتظار تھا ان کی درجن بر آنکھیں نو مراہب کو دیکھ کر عقیدت سے جگ گئی شہزاد دلی دل میں مسکرانے لگا استقبالیہ میں موجود کسی بھی شخص کو یہ شبہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اس وقت جو نوجوان راہب بنا ان کے سامنے موجود ہے یہ ایک اعتبار سے دنیا کا سب سے خطرناک انسان ہے اور اس کے ہاتھوں کو خصوصی اجازت نامہ حاصل ہے کہ وہ جب اور جسے بھی چاہے کوئی وجہ بتائے بغیر ہلاک کر سکتا ہے حالانکہ ٹائگر ایک آہنی انسان ہونے کے باوجود زندہ دل رحم دل اور حساس انسان تھا اس کے ہاتھوں صرف وہی لوگ مرتے تھے جن کی موت اس کے نزدیک انسانیت کی بہبود کے لیے لازمی ہوتی تھی ٹائگر نے سرسری نگاہ سے چاروں طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی کوئی عام سا آدمی یا عورت تو اس سے آنکھیں چار کرنے کی بھی جورت نہیں کر سکتا تھا وہ پھاٹک کے اندر متعین محافظ کی میز کے قریب سے گزرتا ہوا بلڈ پروف شیشے کی طرف بڑھ گیا بلڈ پروف شیشے پر جھکتے ہی اس نے محسوس کیا کہ یہ شیشہ بھی آہنی پھاٹک کی طرح ٹھوس اور مضبوط ہے اس کی موٹا ہی کسی طرح بھی ایک انچ سے کم محسوس نہیں ہوتی تھی اور اسے غالباً توپ کے گولے سے ہی ذرات میں بھی کھیرنا ممکن تھا اکمہ محافظ نے پھاٹک بند کر کے اسے ڈبل لاک کر دیا شہزاد کا دل آہستگی سے دڑک رہا تھا وہ خود کو پوری طرح پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہا تھا اس نے ہتھیلی کے نچلے حصے سے بلڈ پروف شیشے پر دستک دی شیشے کے اس پار بیٹھے محافظ نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور اسے ایک فون کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اشارہ کر دیا شہزاد نے اس طرف دیکھا جدر محافظ کی انگلی اشارہ کر رہی تھی بائیں طرف دیوار میں ایک شلت تھا جس میں ایک سفید رنگ کا فون نظر آیا محافظ نے اس فون پر بات کرنے کا اشارہ کیا تھا کیونکہ بلڈ پروف شیشے کی وجہ سے آواز دوسری طرف نہیں جا سکتی تھی اور نہ ہی اس طرف سے کہا گیا کوئی لفظ ادھر سے سنا جا سکتا تھا ٹائگر نے بڑھ کر سفید ریسیور اٹھا لیا اس نے اپنی آواز بے حد پر سکون رکھنے کی کوشش کی میں فادر ٹک ہوں اس نے روحانی تاثر سے برپور آواز میں کہا اور مجھے ایک قیادی سے ملنا ہے قیادی کا نام دوسری طرف سے پوچھا گیا ڈیوی ذرا ایک منٹ توقف کریں فادر شہزاد نے بلڈ پروف شیشے سے دیکھا محافظ نے فون پر بات کر کے ریسیور رکھ دیا تھا اور اس نے ریسیور کو کریڈل پر رکھنے میں اتنی کاہلی اور سست روی سے کام لیا تھا کہ مارے غصے کے ٹائگر کی کنپٹیاں تک سلگ اٹھی تھی وہ شیشے سے اس محافظ کی مصروفیت کا جائزہ لیتا رہا محافظ نے دراست سے ایک ٹائپ شدہ کاغذ نکالا اس کاغذ پر غالباً ان قیادیوں کے نام درج تھے جن کی ملاقاتیں اس روز تیہ تھیں کاغذ میز پر رکھ کر وہ اسی کالی سے انگلی کو اوپر سے نیچے تک لے گیا حتیٰ کہ تکلیف دے انتظار کے بعد اس کی انگلی کا ٹائپ شدہ کاغذ پر سفر ختم ہوا ڈیوی فادر ٹیک اس کے ہنٹوں سے شہزاد نے اندازہ لگایا کہ وہ کیا کہہ رہا ہوگا پھر اس کا ہاتھ اپنی میز پر رکھے ہوئے فون کی طرف بڑھا اور اس نے ریسیور اٹھا کر کہا ٹھیک ہے فادر آپ کی ملاقات تیہ ہیں اس نے ہاتھ کی اشارے سے اسی کمرے میں بنے ہوئے ایک دروازے کی نشان دہی کی آپ اس دروازے سے اندر جائیے شکریہ میرے بچے شہزاد نے ریسیور میں کہا اور دل میں بولا سور کے بچے اس نے ریسیور رکھ دیا اور اس مضبوط دروازے کی طرف بڑھ گیا جس کی طرف گارڈ نے اشارہ کیا تھا یہ بھی ایک آہنی دروازہ تھا فرش سے کمرے کی چھت تک سٹیل کی موٹی چادر سی تنی ہوئی تھی اس پر ایک تختی آویزہ تھی جس کا فرمان تھا دروازہ دکھے لیے یہ تختی تو نہیں تھی لیکن دروازے کا فریم پرانا تھا اور اس پر زنگ کی رنگت نظر آ رہی تھی تختی کے نیچے ایک بٹن لگاوا تھا اور اسی بٹن کو دبانے کے لیے تختی پر ہدایت درج تھی شہزاد نے بٹن پر انگلی رکھ دی اس کی کنپٹیوں نے سلگنا بند کر دیا تھا کیونکہ وہ ذہنی طور پر خود کو پرسکون کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا انگلی نے بٹن پر دباؤ ڈالا تو دروازے نے آہستہ آہستہ کھلنا شروع کر دیا وہ دروازے سے اندر داخل ہوا فوراں ہی دروازہ بند ہو کر خودکار نظام کے تحت مکفل ہو گیا ٹائگر اب ایک اور چھوٹے سے کمرے میں تھا اس تقبالیا اور اس کمرے کے درمیان سٹیل کا یہ باری برکم دروازہ اور بلڈ پروف شیشے کی دیوار حائل تھی اس نے دوسرے کمرے میں قدم رکھتے ہی ادھو در دیکھا بائیں جانب ایک دروازہ تھا جس سے سیڑیاں نظر آ رہی تھی اس میں بھی ایک بلڈ پروف شیشہ لگاوا تھا شہزاد نے اس دروازے کے قریب پہنچ کر اسے دکھیلا لیکن دروازہ ٹس سے مسنا ہوا وہ کندے کی اوپر سے اقب میں محافظ کی طرف دیکھنے لگا لیکن محافظ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا وہ کسی سے باتیں کر رہا تھا شہزاد نے تیز آواز میں کھنکار کر اسے متوجہ کیا محافظ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا پھر اس کی آنکھوں میں معذرت کا تاثر ابرہ اس نے جلدی سے ایک بٹن دبا دیا اس بار شہزاد نے دروازے کو دکھیلا تو وہ یوں کھل گیا جیسے ہوا کے خفیف سے جونکے سے آنچل لہراتا ہے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا یہ زینہ اوپر جانے کی بجائے نیچے تیہ خانے میں اترتا گیا گویا جیل کا کچھ حصہ زیر زمین بھی تھا اور وہاں غالباً وہ مجرم رکھے جاتے تھے جن کے لیے کڑی نگرانی ضروری ہوتی ہے شہزاد آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے گا سیڑھیوں کا ابتدائی سیٹ تیہ کرنے کے بعد وہ قدرِ ہموار جگہ پہنچا تو سامنے دیوار تھی جس میں ایک قدے آدم آئینہ لگا ہوا تھا اس نے سیڑھیوں کا دوسرا سیٹ تیہ کیا تو وہاں بھی ایک ایسا ہی آئینہ نظر آیا اس نے پلٹ کر پہلے آئینے کی طرف دیکھا اس تک بالیہ کے بعد والے کمرے میں موجود ایک گارڈ اسے اس آئینے میں نظر آیا اس نے ایک طویل سانس لی وہ محافظ اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے تمام سیڑھیوں پر نگاہ رکھ سکتا تھا اور اس میں اسے کوئی دشواری اس لیے پیش نہیں آسکتی تھی کہ آئینے میں اسے سب کچھ نظر آتا تھا نچلے زینے سے اوپر تک آئینہ در آئینہ یہ ایک بے مثال نظام تھا شہزاد کو یقین ہو گیا کہ کوئی بھی شخص محافظ کو قبل از وقت اپنا عکس دکھائے بغیر نہیں رہ سکتا سیڑھیوں اترتے وقت شہزاد کو اپنے لمبے چوہے کی طرف سے خاص طور پر مہتات رہنا پڑ رہا تھا کیونکہ ایک بار پاؤں الٹ جاتا تو وہ سیڑھیوں اترے بغیر ہی نیچے پہنچ سکتا تھا کئی سال پہلے وہ اسی طرح کے زینے سے اتر کر اپنی حوالات میں گیا تھا اس جیل میں قدم وقتے ہی اس کے جذبات عجیب سے ہو گئے تھے اسے بار بار اپنی وہ کال کوٹری یاد آئی تھی جہاں وہ اپنی زندگی کی آخری سانس سے شمار کرتے ہوئے قید کر دیا گیا تھا پھر سرگوش کا چہرہ اس کے ذہن پر چھا گیا سرگوش بھی تو اسی طرح راہب بن کر اس تک پہنچا تھا اور پھر اس نے جو کچھ بھی کیا تھا اسے قدر ملتا جلتا کام کرنے کے لیے ہی شہزار ڈیوی کے پاس جا رہا تھا پسینے کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی وہ احران ہو رہا تھا کہ آخر یہ راہب لوگ ایسے چوہے گرمے میں کس طرح برداشت کرتے ہوں گے خود اس کی تو بغلے تک پسینے سے بیگ گئی تھی سیڑیاں اترتے ہوئے اسے احساس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی گہرے کوئے میں اتر رہا ہو انگنت زینے تھے وہ ایک بار پھر اپنے ماضی کی بارے میں سوچنے لگا نیا جنم قابل فخر اور دنیا کی نعمتوں کے علاوہ سچے انسانوں کی دعاں سے مالا مال تھا لیکن پہلے جنم میں زندگی کس قدر سادہ تھی وہ ایک پولیس آفیسر تھا اس سے پہلے اس نے فوجی خدمات سر انجام دی تھی لیکن وہ دن دالود بیگی بیگی اور تاریخ رات اسے مرتے دم تک نہیں بول سکتی تھی جب ایک نشباز اس کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا تھا قتل کے جرم میں اسے سزائے موت سنا دی گئی تھی اور پھر ڈاکٹر بحرام کا دستے راست سرگوش اسے مکھن میں سے بال کی طرح موت کے دہانے سے نکال آیا تھا سیڑیاں ختم ہوئی تو اس کے حلق سے ایک طویل سانس نکل گئی سامنے ایک آئینہ نظر آیا اس نے رکھ کر اپنا سراپا دیکھا جہاں جہاں سے جوغہ اس کے جسم سے مسلسل مسو رہا تھا وہاں وہ جسم سے اب چپک گیا تھا اور آئینے میں اسے پسینے کی گلاہت صاف دکھائی دے رہی تھی سیڑیوں کی اختتام پر ایک دروازہ تھا بلکل ویسا ہی دروازہ جیسا ماضی میں اس نے موت کی کرسی کی طرف بڑھتے وقت دیکھا تھا ان چند لمحوں نے ماضی کے کئی مناظر اس کے پردہ ذہن پر بکھیر دیئے انگنت سائے ایک دوسرے میں تیزے سے گڑ مڑ ہونے لگے اور وہ یہ سوچے بغیر نہ رہ سگا کہ اگر جلد از جلد اس منحوس جیل کا کام ختم کر کے باہر کھلی فضاء میں نہ نکل گیا تو اس کا دم گٹ جائے گا موسیقی